اتراخرد ایکسپریس میں آپ سبھی کا بہت سواگت ہے اور میں ہوں آپ کے ساتھ میمندیب خبروں کے شروعات کرتے ہیں سب سے پہلے بات کریں گے اتراخرد میں بیتی رات سے شروع ہوئے آبدہ کیے تو پورے راج میں اب تک بارہ لوگوں کی موت ہو چکی ہے اس کی پسٹی پرشاستن کی طرف سے کی گئی کدانات آبدہ کی بات کرے تو یہاں پر لنچولی میں بھی ایک شب کو برامت کیا گیا کدانات پیدل مارگ پر بدوار کی رات کو بادل فٹا تھا جس کے بعد میں یہاں پر تباہی ہوئی اور پیدل راستے تباہ ہو گئے اس دوران کئی تیر تھی یاتری پس گئے جن کا کل دن بھر ریسکیو آپریشن چلتا رہا ابھی تک قریب چار ہزار لوگوں کا ریسکیو کیا جا چکا ہے اور آج چینوک ہیلیکاپٹر کی مدد سے ریسکیو ہوگا اب تک دو ہزار چیسو ستر یاتریوں کو پیدل راستوں کے ذریعے ریسکیو کر نکالا گیا اور سورکشت جگہ پر پہنچایا گیا جبکہ 737 یاتریوں کو ہلیکاپٹر سے نکالا گیا اور انہیں بھی سورکشت جگہ پر پہنچایا گیا ہے ایسٹی آر ایف کی چھے ٹیمیں راہت اور بچاپ کارے میں جھٹی ہوئی ہیں جبکہ دو بیک اپ ٹیموں کو بھی تینات کیا گیا ہے اس کے ساتھ ہی اینڈی آر ایف کی ٹیم بھی تینات ہے کدارناتھ پیدل روٹ بھیم بلی رام باڑا اور ساتھی لنچولی پر پوری طرح سے راستہ خراب ہو چکا ہے جس وجہ سے یاتریوں کو باہر نکالا جا رہا ہے وہی پورے ریسکیو آپریشن پر سی ایم پوشکر سنگھ دھامی کی نظر ہے اور سی ایم ادھکاریوں سے پل پل کی اپ ڈیٹ بھی لے رہے ہیں تصویریں آپ کو دکھا رہے ہیں ان تصویروں کے ذریعے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ریسکیو آپریشن کی دوران کی تصویریں ہیں کل شام کو ستات وجہ تک اندھیرہ ہونے تک ریسکیو آپریشن چلتا رہا اور چار ہزار سے زیادہ لوگوں کو باہر نکال لیا گیا ہے اور آج ایک بار پھر سے ریسکیو آپریشن ہوگا جو بچے ہوئے لوگ ہیں ان کو بھی باہر نکالا جائے گا تو انڈی آر ایف کی ٹیمو ایس ڈی آر ایف کی ٹیمو سبھی موقع پر موجود ہے اور ساتھی کچھ ٹیمو کو بیک اپ پر بھی رکھا گیا ہے کہ اگر کوئی امرجنسی ہوتی ہے تو وہ بھی راحت اور بچاپ کارے کر سکے بدوار کو بادل فٹا تھا کی دارناتھ راستے پر اور اسی دوران یہ حادثہ ہوتا ہے کہ کئی لوگ پس جاتے ہیں اور لگاتار پڑسو رات سے ہی لوگوں کو باہر نکالنے کا جو کام ہے وہ شروع کر دیا گیا تھا آج چینوک ہیلیکاپٹر کی مدد لی جائے گی اور چینوک کے ذریعے ریسکیو آپریشن ہوگا مانا جا رہا ہے کہ چینوک کے ذریعے سبھی لوگوں کو کم وقت میں ہی باہر نکال لیا جائے گا تو تصویریں آپ دیکھ رہے ہیں تو تراخن میں لگتار ہو رہی بارش کے چلتے بھوس کھلن کے چلتے حالات کافی زیادہ خراب ہوتے جا رہے ہیں کاز کر کے کچھ ایسے علاقے ہیں جہاں پر بھاری بھوس کھلن ہوا ہے لینڈ سلائیڈ ہوا راستے بھی جام ہو گئے ہیں کچھ ایسی ہی تصویریں سامنے آ رہے ہیں کہ دارناتھ سے جہاں پر بادل فٹا بھوس کھلن ہوا اور راستہ بند ہو گیا تباہی کا منظر آج بھی ساف طور پر دیکھنے کو مل رہا ہے کدار گھاتی میں سون پریاغ میں بہنے والی سون گنگا اور ساتھی بنداکنی ندی میں تیز اوفان سے درشنوں گاڑیاں بہی ہیں وہی نیوز 18 سے بادشیت میں کچھ پرتیکش درشیوں کا کہنا ہے کہ منظر بہت ہی خوفناک تھا یہ تصویریں آپ دیکھ رہے ہیں گنگا ندی ہو منداکنی ندی ہو یا پھر سون ندی ہو سب بھی اوفان پر ہیں کیونکہ لگتار بارش ہو رہی ہے اور بارش کے چلتے کئی ندیاں اپنے خطرے کی نشان سے بھی اوپر بہ رہی ہیں ایسے میں جو آس پاس کی علاقے ہیں وہاں پر خطرہ کافی زیادہ بڑھ گیا ہے اور کئی لوگوں کو ان کے گھر سے کہیں سرکشت جگہ پر شفٹ بھی کیا جا رہا ہے تاکہ اگر پانی کا فلو اور زیادہ بڑھتا ہے یا پھر بارڈ جیسے حالات بنتے ہیں تو لوگوں کو سرکشت بچا لیا جائے اور زارزوان کاری کے ساتھ میں کیدار گھاٹی سے ستیندر برتبال چھوڑ گیا ہے ستیندر کا رکھ کر لیتے ہیں ستیندر کل شام کو سات بجے تک تقریباً چار ہزار سے زیادہ لوگوں کو باہر نکالا گیا ابھی موقع پر کیا استطیعہ آپ دیکھ پا رہے ہیں اور کتنے لوگ ہیں جن کے فسے ہونے کی آشنکہ ہے ماندی میں آپ کو سیدھے پہلے وہ تصویریں دکھاتا ہوں وہ خوپناک تصویریں ہیں کیونکہ یہ سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ منداخلی ندی کا بے اپھان پہ ہے اور ٹھیک منداخلی ندی کے اوپر یہ وہ پیچ ہے سون پریاد کا جو قریب قریب ڈیڑھ سو سے دو سو میٹر کا یہ پورا روڈ واس آؤٹ ہوڑکا ہے لگاتا یہاں سے اوپر سے پتھر گر رہے ہیں لیکن آپ کو میں وہ درستے دکھاؤں گا کہ وہاں تریب بھاری سنکیہ میں لوگ اس دوسری چور پہ ہیں اور ندی کنارے کنارے ان پتھروں سے جنگ لڑتے لڑتے لوگ ابھی ادھر کو آ رہے ہیں یعنی کہ وہ اپنی جان جو کھم میں ڈال کر ندی کے کنارے کنارے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ادھر کی طرف آ رہے ہیں یعنی سون پریاد کی طرف جبکہ پرساسن سب کو روک رہا ہے کہ آپ رکھئے آپ سرکشت اسطانوں پر رکھایا گیا ہے اور اس اسطان سے آپ کو یہاں سے ریسٹو کیا جائے گا لیکن لوگوں میں سبر کیا ہم بات کریں تو سبر کا باندھ کہیں نہ کہیں ٹوڑتا ہوا نجر آ رہا ہے کیونکہ لوگ اب اپنی جان کو جو کھم میں ڈال کر اس پیچ کو پار کر رہے ہیں جس پیچ پر لگاتار پتھر گر رہے ہیں ان پتھر گننے کے کاراڑ آج ابھی تک کا جو ریسٹو کا کام جو آج شروع ہونا تھا وہ ریسٹو کا کام ابھی شروع نہیں ہوا ہے آپ دیکھتے ہیں کچھ لوگ یہ ندی کی کنارے اپنی جان کو جو کھم میں ڈال کر ادھر آ رہے ہیں یعنی کہ جو ریسٹو کا کام آج اگر شروع ہونے کی بات کریں تو وہ ابھی تک صرف اس لیے ہی شروع نہیں ہوا کیونکہ لگاتار پتھر گر رہے ہیں موسم کی بات کرتا ہوں موسم صاف ہے دیر رات تھوڑا بارس آئی تھی لیکن اس کے بعد سے موسم شاف ہے اور یہاں تک ہی اگر بات کریں کیونکہ آج یہاں پہ ہیلیکاپٹر کی سیوا یہ لی جائے گی ہیلیکاپٹر کی مدد سے لوگوں کا ریسٹو کیا جائے گا کل قریب چار ہزار لوگوں کا ریسٹو کر کیونکہ اور اگر ہم سون پریہاک تک کی بات کریں تو قریب نو سے دس جگہو ہیں وہاں سے لگاتا وہ ٹوٹ رکھی ہے نو سے دس جگہو ایسے ہیں جہاں راستہ وہاں ٹھوٹ رکھ ہے تو الگ الگ جگہو پہ لوگ فسے ہیں تو ان لوگوں کو نکالنے کے لیے ان یاتریوں کو نکالنے کے لیے پرساسن ہر طریقے سے یہاں پہ بیوستہ کر رہا ہے کیونکہ دیر رات جب بارس آئی اس کے بعد ریسٹو ابھی روک گیا گیا تھا اور ابھی تک سب اس لیے سنون ہوا کہ آپ دیکھ ستا ابھی بھی لگاتار اوپر سے پتھر گر رہے ہیں ستیندر چار دھام یادرہ جاری ہے تو ایسے میں بڑی سنکیہ میں لوگ کدانات بھی پہنچ رہے تھے درشن کرنے کے لیے تو جن لوگوں کے فسے ہونے کی آشنکہ ہے کیا وہ صرف شردھالوں ہیں جو درشن کرنے کے لیے وہاں پر پہنچے تھے یا کچھ اس تھانے لوگ بھی ہیں جو فس گئے ہیں کدانات کیوں کدانات کی ہم بات کرتے ہیں تو کدانات میں سیکڑوں کی سنکیہ میں سردھالوں ہر دن پہنچ رہے تھے اور اگر ہم بات کریں کدانات کی تو کدانات میں کیونکہ یہ راستے کچھ دن پہلے سب ساپ تھا اس موسم بڑھی آتا سب کچھ ٹھیک تھا تو اس کارن ہجاروں کی سنکیہ میں پڑھ دے یہاں سے یاتری کدانات جا رہا تھا اور کدانات سے واپس آ رہا تھا اور کدانات میں فسنے کی بات کریں تو وہ یہاں پہ اس تھانیہ لوگوں کا روزگار کا جو سادن ہے سب سے بڑا روزگار کا سادن ہے وہ بھی کدانات دھام میں وہ کئی چھوٹی چھوٹی وہاں دکانے چلتی ہیں وہاں گھوڑے کچھر والے یہاں سے نکلتے ہیں ہجاروں کی سنکیہ میں تو یہ یہ روزگار کا بھی ایک بڑا ایک آیام یہ پورا علاقے کا رہا ہے تو وہاں پہ اگر فسنے کی بات کریں تو جو سردالوں ہیں وہ وہاں پسنے ہیں جو یاتریوں کو کچھ یاتریوں کو نکچے نکال لیا گیا ہے لیکن ابھی بھی بتائے جا رہا ہے کہ چھوٹی چھوٹے جو پیچ ہیں ان پیچز پہ یاتریوں کو رکھایا گیا ہے وہ یاتری وہاں فسنے ہیں ان کو بھلے ہی پرساسنے سرکشت استانوں پہ رکھا گیا ہے لیکن پہلے کے مقابلے اب موسم کافی زیادہ ٹھیک بنا ہوا ہے جیسے کہ موسم ویبھا کی طرف سبھی کہا گیا تھا کہ صرف کل صبح نو بجے تک کے لئے الٹ ہے آپ نظر بنایا رکھئے گا ستیندر شانکاری دینے کے لئے بہت شکریہ آپ کا کچھ لوگ اپنی جان پر کھل کر سون پریاک تک پہنچیں انہی لوگوں سے جان لیتے ہیں کیونکہ وہاں پہ کام کرتے تھے وہاں پہ ڈولی لے جانے کنڈی اور ڈولی کا کام کرتے تھے کیا نام پتھم پتھم کس طریقی حالات اگرم بتائیں کیا حالات دیکھیں راستہ کہ حالات تو اسے آدمی وائیں دھو رکھے سب وٹل وٹل سب ایسے ہو رکھائے اب کال مشکل سای کتھار نہ سای گوھری کون آیا گوھری کون سای پی بری آل سای سای آہ تو کب پہنچے دے گوھری کال سام کو پر سا آہ اور پر سا آیا سا سا آیا سا آیا سا آیا بڑا موسکل سا راشی بانہ آل پیٹ بی ایسی گوھم رکھا آی دکت ہیں وہاں آیا دکت ہیں سا آیا 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 تو اسی سے آنا دانا ہے اسی سے آنا دانا ہے آٹ نو جگہ ٹھوٹا ہے آٹ نو دس بارے جگہ ہوگی بہت جگہ ٹھوٹا سار تو وہاں پر کئی دروگ باتائیں گی ملو میں دھمیں دیا ہے اسم نے کچھانی کیا اب بتا رکھیں اور چھٹر سے پورا ختم ہیں جائے اوپر ہوگی باگی بھین ٹھیک نہیں ہے آگا چھانی کہمیں بھی چھانی کیا اس دیکھیں آگے وہاں پر پر پورا لائے مرال ہوتل ہوتل کچھ بھی نہیں ہے سب پورا دوا ہوا ہے پتھر سے اب کوئی آدمی کہ وہاں لاز سے نکال رہے وہ بھی ہم نے دیکھا کوئی اب خچر چلا گیا بولتے کوئی بولتے آدمی نہیں بولتے ایسا بول رہے سب کتنے لوگ بتا رہے یہ کچھ بھی ابھی فینل نہیں ہے کہتے نا جاکو راکھے سائیاں مار سکے نا کوئی یہ کہاوت اکدام فٹ بیٹھی چمولی کے رہنے والے گریش پر جو بدوار رات کو آئی بھیشن بارش اور لینڈ سلائٹ کے بیچ میں کدانہ دھام کے لیے پیدل پڑاو لینچولی میں فس کہتے دراصل جب تیز بارش کے بیچ میں کچھ لوگوں کے بارش میں فسے ہونی کی سوچنا آئی تو ایسٹی آر ایف موقع پر دوڑی اور لوگوں کو سرکشت اسثانوں پر لے گئی اس بیچ ایک ویاقتی کے چٹانوں کے بیچ میں فسے ہونی کی جانکاری ملی لیکن بارش بجلی اور ساتھی اندھیرے کے بیچ میں کھوچنا کافی مشکل تھا ایسے میں ایسٹی آر ایف کے جوانوں نے بدوار کے بعد میں گرووار صبح ساڑھے چار بجے سے خود شروع کی تھی جس جگہ سے مدد کی پکار آئی وہیں کی اور ٹیم بڑھی ایک بڑی چٹان کے نیچے گریش فسا ہوا تھا اور لگتار نو گھنٹے تک ریسکیو آپریشن چلا اور صرف گریش کو خوش ڈالا بلکہ انہیں باہر بھی نکالنے کے لیے پوری مشکل کی گئی بڑے بڑے بولڈرز کے نیچے فسے ہوئے گریش کو نکالنا بہت کٹھن تھا ایک گلت موو زندگی پر بھاری پڑ سکتا تھا بہتر کارڈینیشن ہائی ایلٹیٹیوڈ میں ریسکیو کا تجربہ پیشن کے بیچ میں تال میل بیٹھا کر ایسٹی آر ایف کے نو جوانوں کی ٹیم نے نو گھنٹے میں کامیابی حاصل کی گریش کو نکالنے کے بعد میں پاس میں بنے ہیلیپیٹ سے ہاؤسپٹل روانہ کیا گیا دراصل لنچولی میں ہی ایک اسثانیے ویقتی کی موت بھی ہو گئی ہے کدارنات آبدہ کے بعد میں گرووار کو سی ایم پوشکر سنگھ دھامی بھی کدار گھاٹی پہنچے اور آبدہ کے بعد میں حالاتوں کا نیرکشن کیا سی ایم دھامی نے آبدہ سے نقصان کا پہلے ہوای نیرکشن کیا اور پھر اس کے بعد میں سی ایم نے اسثالیت جائسہ بھی لیا آبدہ سے نقصان کا بھی انہوں نے جائسہ لیا ہے سوران سی ایم سی ایم دھامی نے تیرتھ یاتریوں سے ملاقات کیا اور ان کا حالچال بھی جانا سی ایم دھامی نے وہاں پر کام کر رہے افسروں کو تیزی سے کام کرنے کی نردیش بھی دیئے اتراخن میں باڑ بارش سے بنے آبدہ جو سے حالات پر پر پردھان منتری نرندر موڈی نظر رکھے ہوئے ہیں پردھان منتری کاریالے نے راجو سرکار سے پورے حالات کی جانکاری لی یہاں پر ریسکیو کے لیے ایئر فورس کا چینوک ایم آئی سیونٹین ہیلیکاپٹر اور ساتھی تین ٹینکر ایٹی ایف کو بھی بھیجا گیا ہے موکی منتری پوشکر سنگھ دھامی کے انروت پر پی ایموں نے ہر سمفب مدد کا بھروسہ دیا ہے تیری گڑوال کے آبدہ پرحابی شیطر میں سی ایم پوشکر سنگھ دھامی پہنچے سی ایم دھامی نے آبدہ پرحابی شیطروں کی اسطحیق کا جائسہ لیا اور اسطحانی لوگوں سے ان کا حال چال بھی جانا ساتھی انہیں ہر سمفب مدد کا آشوہ سن بھی دیا سی ایم نے گھنسالی کے جکھنیاری نوطار کا اسطحلی نرکشن کیا اور آبدہ سے ہوئے نقصان کا جائسہ لیا وہیں ادھکاریوں کو آبدہ راحت کام میں تیزی لانے کے آدیش دیئے اس کے ساتھ ہی سی ایم نے ادھکاریوں کو خطرے کی جھت میں آئے لوگوں کو سرکش جگہ پر شفٹ کرنے کے نردیش دیئے سی ایم جلد ہی پول راستوں کو ٹھیک کرنے اور ساتھی بے کلپک راستہ بنانے کے نردیش بھی سی ایم کی طرف سے دیئے گئے ہیں بریشتی ہونے سے اس دنوں میں کافی نفتان ہو گیا ہے دنوں دنوں کی نفتی ہوئی ہے اور جانمال کی کافی چھتی ہوئی ہے مکان بھی چلے رہے ہیں آس پاس کے پر یقیادی کافی سمکتوں کا نفتان ہوا ہے اور یہ گاؤں کی پہلے بھی یہاں پر آفدہ ایوی سی چوہزار چودہ میں بھی یہاں آئی ہے اور پھر درسال بعد یہاں پر آفدہ کی کمرا برکی ہوئی ہے اس کا آقلم کرنے کے لئے کہا ہے یہاں سے جو بھی آقلم ہونے کے بعد یہاں کا بستاپن کیا جائے گا اور بستاپن کے لئے ساری کاروائی کرنے کو جلائی مسٹسن کو کہہ دیا ہے باقی جو آفدہ سے پروحادیت لوگ ہیں ان سبھی کو جو بھی جیروری سہتہ ہے وہ سہتہ اپلکت کرائی جائے گی لگتار ہو رہی بارش کی چلتے گنگوٹری دھام میں گنگا ندی کا جلسطر کافی زیادہ بڑھ گیا ہے اور لگتار ندی گھاٹوں کو کمچور کر رہی ہے دیر شام یہاں تک رودر روپ میں بہتے اوپے گنگا ندی کی تصویر سامنے آئی جس میں دیکھ سکتے ہیں کہ کتنا زیادہ جلسطر ندی کا بڑھ گیا ہے گنگوٹری دھام میں کیسا ہے نظارہ نیوز 18 کے سموڈ آتا کے ریپورٹ آپ کو دکھاتے ہیں مصوری میں بھی بھاری بارش کے بعد پہ کافی نقصان ہوا ہے مصوری دہرادون روڈ پار کولو کھیت کے پاس میں بھاری لینڈس لائنڈ ہوا جس سے روڈ بند ہو گیا وہی گلوگی دھار پر بھی راستہ ٹوپنے کی وجہ سے روڈ سکری ہو گئی ہے حالانکہ پی ڈاولو ڈی کی ٹیم موقع پر لگی رہی لیکن لگتار ہو رہی بارش کی وجہ سے کام میں دکھت آ رہی ہے مصوری میں لائبریڈ روڈ پر بس اڈے کے پاس بھی روڈ تھس گئی ہے اور زیادہ تر سڑکوں پر دکھت ہو رہی ہے بھاری بارش کی وجہ سے لوگوں سے اپیل کی جا رہی ہے کہ بینہ ضرورت کے گھر سے باہر نہ نکلے موسم ویبھاگ کی انمان کی بات کریں تو اگلے چھے دن لوگوں کو بھاری بارش سے راحت ملے گی اب آگے ساتھ اگست تک راجے میں بھاری بارش کا انمان نہیں ہے موسم ویجیان کنڈر نے اس کا پورو انمان جتایا حالانکہ سامانی بارش ہوتی رہے گی موسم ویجیان کنڈر کے ندیشاک وکرم سنگھ نے کہا ہے کہ اگست مہینے میں بھی جولائی جیسی ہی بارش ہوگی اور وقت وقت پر موسم ایسا ہی دیکھنے کو ملے گا جس کو دیکھتے ہوئے الٹ بھی جاری کیا جائے گا لیکن فلحال ایک ہفتے رہت رہے گی اور اسی طرح یہاں دیکھیں تو دہرہ دون ڈشٹیگ بھی آج اگر کہہ لیں تو اس میں بھی سمعہ ہونا ہے کہ ایک آج جگہوں میں ہیوی رینس یہاں پر ملیں گی لیکن اوورال دیکھیں تو رینفول اب کم ہے لائٹ موڈے ٹرینس ملے گی مینی پلیسز تک آپ کہہ سکتے ہیں انہیں جگہوں تک میں پردیش میں اور وہ سامانے کے آس پاس کی ایکٹیویٹی ہوگی پاڑی گڑھوال سے سانسد انیل بلونی نے لوگ صبح کے لوگوں سے اپیل کی ہے بلونی نے لوگوں سے کہا ہے کہ سڑک سے جوڑی کسی بھی سمسیا کو لے کر مجھے بتائیں اگر کسی سڑک کا کام رکا ہوا ہے تو میں اس کے بارے میں کندری بنتری بھوپندر یادف سے بات کروں گا اور جلد ہی میں ان سے ملاقات بھی کروں گا انیل بلونی نے لوگوں سے یہ بھی کہا ہے کہ سڑک کی سمسیا کو لے کر مجھے سوسل میڈیا کے ذریعے بتائیں تاکہ میں آپ کی سمسیاؤں کا سمدھان کروں اور بلوڑی نے کہا کہ گڑھوال کو وکست کرنے میں میرا پورا فوکس ہے ساتھیوں چناؤ پرچار کے دوران اور اس کے آگے پیچھے بھی بہت لوگ مجھ سے ملا کرتے تھے کہ جو ان کے گاؤں کے مارگ ہیں جو اور باقی جو مارگ ہیں وہ فورسٹ کلیرنس کے کارن رکے وہ نہ ہونے کے کارن وہ ان میں کام نہیں بڑھ پا رہا ہے اور وہ سرکار کے بیچارہ دیں ساتھیوں اس سب کو دیکھتے ہوئے میں نے پچھلے دنوں جو ہمارے سبھی جلادی کاری ہیں گڑھوال لوگ سبا کے ان سب کو ایک پتر لکھا اور ان سے جاننا چاہا کہ کتنی ایسی سڑکے ہیں کتنی ایسے مارگ ہیں جو کی بن بیوہ کی کلیرنس کے کارن رکے گئے ہیں مجھے بہت ساری جانکاریاں ملی ہیں کیدارنات یاترہ روٹ پر کانگریس کی یاترہ چل رہی تھی لیکن یاترہ کی کیدارنات پہنچنے سے پہلے تباہی کو بی جے پی نے دیوتا کی ناراض کی بتایا بی جے پی کا کہنا ہے کہ بھگوان شب بھی نہیں چاہتے کہ کانگریسی کیدارنات پہنچے اس لیے یہ آبدا سے بھگوان نے یاترہ پر پریک لگا دیا ہے ریپورٹ آپ کو دکھاتے ہیں شکروبار کو کانگریس کی پدھیاترہ پیدل چل کر کدارنات پہنچنی تھی لیکن بھاری بارش سے پیدل راستہ جگہ جگہ ٹوٹ گیا کدارنات کی یاترہ کو فیلحال روک دیا گیا ہے ایسے میں شکروبار کو کانگریس نیتا پیدل چل کر کدارنات پہنچنے پہنچنے گے اس کی سمبھاونہ بہت ہی کم ہے لیکن بی جے پی نے آبدا میں بھی سیاست کا موقع کھوج لیا بی جے پی نیتاؤں کا کہنا ہے کہ بھگوان شب نہیں چاہتے کہ جھوٹھی باتیں کرنے والے کدارنات ہے بی جے پی کا کہنا ہے کہ کانگریس دیوتاؤں پر راجنیتی کرتی ہے اسی لیے دیوتا ناراض ہوئے ہیں بی جے پی اتنے پر ہی نہیں رکی یہ بھی کہہ ڈالا کہ رام مندر نہیں بنانے والے مسلم آرکشن کی بات کرنے والے کدارنات ہا رہے ہیں اسی لیے بھاری بارش سے بھگوان نے کاؤنگریس کی یادرہ پر بریک لگایا ہے وہ دیو بھومی ہے اس دیو بھومی میں سب کچھ سامنے ہی دیکھتا ہے تو اگر دیو بھومی میں رہ کر بھی ہم راجنیتی طور پر راجنیتی کرن اپنے دھاموں کا کرنگے اپنے دیوتاوں کا کرنگے تو کہیں نہ کہیں دیوتا بھی روشت ہوتے ہیں جس طرح سے اس یادرہ میں بسے سمودائے کے لوگوں کے دوارا ان کے بھوجن کی بھیوستائیں کری گئی ہیں ان کے جو بابری بیدونز جو رام مندر کا بیروت کرتے تھے ایسے لوگ اس یادرہ میں سامنے ہوئے ہیں اور مسلم آرکشن کی بات جو کرتے ہیں وہ اس یادرہ میں سامنے ہوئے ہیں تو کہیں نہ کہیں بھگوان بھی اس چیز کو دیکھ رہا تھا اور اس لئے اس یادرہ پہ ان کی بریک لگا ہے بی جے پی نے کدارنات روٹ کے حالات اور آبدہ کو بھگوان شیف کی ناراضگی بتائی تاکہ کانگرس نیتا کدارنات تاپ ہو سکے تو کانگرس نیتا گڑیش گودیال نے کہا کہ بی جے پی کو لگتا ہے کہ صرف دھرم کے ٹھیکے دار وہ ہی ہیں انہوں نے کہا کہ کانگرس کو لوگوں کی چنتہ پہلے ہے اپنی باد میں اور یہ بی جے پی کی بوکھلا ہٹ ہے بھارتی جنتہ پارٹی کا یہ بیان کتنی بوکھلا ہٹ میں دیا گیا ہے اس کا اندازہ آپ سیم رہا سکتے ہیں بھارتی جنتہ پارٹی کو ایسے موقع پر اس پرکار کی حل کی باتیں نہیں کرنی چاہیے اور پردیش کی جنتہ دیش کی جنتہ دیکھ رہی ہے کانگرس کی یاترہ کا جہاں تک سوال ہے کانگرس کی یاترہ کا سماپن نشطرپے کیدانات میں ہی ہوگا بھارتی جنتہ پارٹی بھول جائے اس بات کو ان سے زیادہ داروک اور بھی لوگ ہو سکتے ہیں وہ یہ دھرم کا ٹھیکہ لینے کی آدت کو چھوڑ دیں کانگرس کی کدار بچاؤ یاترہ کدارنات پہنچے کی یہ بات کانگرس نیتہ صاف کہہ چکے ہیں لیکن بی جے پی نے آبتہ کو بھگوان شیف کی طرف سے لگا ہوا بریک اور ناراضگی بتا کر کانگرس کو بی جے پی پر حملے کا ایک اور موقع ضرور دے دیا ہے دیپان کر بھٹ نیوز 18 دہرہ دون کوڑ دوار کی کالا گڑ علاقے کی کینڈری کالونی میں 23 سال کی ایک محلہ پر ٹائگر نے حملہ کر دیا جسے محلہ کی موت ہو گئی محلہ گھر کے باہر جا رہی تھی تب ہی گھات لگائے بیٹھے ٹائگر نے محلہ پر پیچھے سے حملہ چڑ دیا اور اسے بری طرح سے گھائل کر دیا اسپطال لے جانے سے پہلے ہی محلہ کی موت ہو گئی محلہ کی شب کا بیس اسپطال میں پوسٹ موٹم کیا گیا ہری دوار بھی کعور میلے کو آخرے دن ایسٹی آر ایف کی جوانوں نے تین کعوریوں کو ڈھوپنے سے بچایا کانگرہ گھاٹ اور ساتھی بیراغی گھاٹ پر ڈلی اور گازیاباد سے آئے کعوری اچانک تیز بہاہو میں بہنے لگے کعوریوں کو بہتا دیکھ کر گنگہ گھاٹ پر موجود اسٹی آر ایف نے جوانوں نے پانی میں چھلانگ لگا دیو اور ساتھی کافی مشرکت کے بعد میں تینوں کو سرکشت بہاہ نکال لیا باگیشور کیمپس میں ہوئے باوال میں چھاتر سنگ ادھیاکش اور زلا ادھیاکش نس یو آئی سمیت چھ چھاتر نیتاؤں کی گرفتاری اب سیاسی رنگ لیتی جا رہی ہے کانگرس نیتاؤں کے ایس پی کاریالے کے باہر پردرشن کے بات میں اب پردیش کانگرس بھی چھاتر نیتاؤں کے پکش میں کھڑی نظر آ رہی ہے کانگرس پردیش ادھیاکش کرن مہارا نے چھاتروں کی گرفتاری کو پولیس کی ایک طرفہ کاروائی داتایا جس کے بعد میں اب گروہ وار سے کانگرسی کاریکرتا ایس پی دفتر کے باہر آمدرن ارشت پر بیٹھیں گے